Welcome to YouTube SEO Master Class YouTube کے اوپر سب سے زیادہ جو دو سوال پوچھا جاتے ہیں کہ ہم لوگ ویڈیو کس ٹائم پر اپلوڈ کریں ہمارے ویڈیو وائرل ہو جائیں لوگ اکثر یہ سوال ان کے مائنڈ میں یہی چیز گھومتی رہتی کہ ہم کس ٹائم پر ویڈیو پوست کریں کہ ہمارا ویڈیو وائرل ہو جائے دوسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ایک ہزار ویوز کے اوپر ہمیں یوٹیوب کتنے پیسے دے گا اگر ہم ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ نیچ کے اوپر جو یوٹیوب ہے لیدہ لیدہ پیسے پی کرتا ہے ہر ایک ہی نیچ ایک جیسی نہیں ہوتی کئیوں کو انہی ویڈیوز کے کم ویوز کے اندر ڈبل پیسے مل رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے والی ویڈیوز کے اندر میں نے آپ لوگوں کو ان ڈیٹیل ساری باتیں بتائی ہوئی ہیں آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں کلاس اور مرسات میں تو آپ وہاں پہ ان ڈیٹیل ساری چیزیں مل جائیں گے تو پہلا سوال کہ ایک ہزار ویوز کے اوپر ہمیں یوٹیوب کتنے پیسے پی کرے گا تو ایک ہزار ویوز کے اوپر اتنی زیادہ ارننگ اچھی نہیں ہوتی پاکستان کے اندر کوئی دو چار دس روپے آئیں گے وہ بھی میکسیمم زیوم کر لیں کہ ایک ہزار ویوز کے اوپر اگر یوٹیوب آپ کو دس روپے دے رہا ہے تو اس میں سے 45% یوٹیوب خود رکھتا ہے یعنی کہ دس روپے میں سے ساڑھے چار روپے یوٹیوب کے پاس جائیں گے اور ساڑھے چھر پے آپ کو ملیں گے یہ اپنا کمیشن رکھ کے پھر آپ کو پیسے دیتے ہیں یہ یوٹیوب والے جو ہیں گوگل ایڈسنس سے بھی جب لوگ پبلیشر ایڈ پوسٹ کرتے ہیں تو وہ وہاں سے لیدا گوگل والے کم آ رہے ہیں اور یوٹیوب کے اوپر سے 45% کچھ بھی نہیں کر کے وہ لوگ کم آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوٹیوب آپ کا دشمن نہیں ہے جو آپ کو پر موڑ نہیں کر رہا جب آپ ان کو الگوریتم کو سمجھ جائیں گے جیسے ایسے آپ کو لائف کے اندر ایکسپیریئنس ہوتا جائے گا تو آپ کے ویڈیو کے اندر بھی ویوز آنے شروع ہو جائیں گے اور آپ بھی ایپننگ شروع کر دیں گے یوٹیوب تو چاہتا ہے کہ نئے نئے کیریئیٹرز آئیں اچھا انفرمیشن یہاں پہ آگے شیئر کریں جو اچھی چیز یہاں پہ شیئر کر رہا ہوتا ہے تو یوٹیوب بھی اس کو مزید بوسٹ اپ کرتا ہے ان کے جو پیچھے سپورٹ ٹیم بیٹھی ہے وہ ویڈیوز واجھ کر رہے ہوتے ہیں ان کے بورٹس جو ہیں جو آٹومیٹیکلی ویڈیوز کو اندر کوئی بھی اگر مسئلہ مسائل ہوتا اس کو ڈیٹیکٹ کر کے آپ کو مختلف سٹرائکس اور پالسیز بغیرہ کے اوپر بھی سٹرائکس آ جاتی ہیں بہت زیادہ مسئلہ مسائل ہوتے ہیں تیس دن کے پہلے دفعہ سات دن کے لیے پھر منت کے لیے اور پھر تین منت کے لیے آپ ویڈیوز پوست نہیں کر سکتے تین بات نہیں کر اگر کمپلیٹ ہو جاتی ہیں تو آپ کا جو چینل ہے پرمنٹ ڈلیٹ کر دیا جاتا ہے چاہے آپ کے وان ملین سبسکرائبر ہیں چاہے آپ کے جتنے مرضی سبسکرائبر ہیں تو اس لیے آپ نے یوٹیوب کی پالسیز کو بھی بڑے اچھے طریقے سے فالو کرنا ہے اگر آپ کسی بھی قسم کی کوئی بھی مسٹیکس کرتے ہیں تو آپ کا چینل ڈلیٹ بھی ہو سکتا ہے یہ نوہ آپ دو سال تک میند کرتے رہیں اور جب کمانے کی باری آئی تو آپ کا چینل ہی مونٹائز نہ ہو تو اس لیے ہمیشہ جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو کسی کا ایکسپیرینس ضرور لے لینا ہے تاکہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو آگے چل کے آپ کی میند ضائع نہ ہو اور آپ جلدی ٹریک پہ چاڑ جائیں تو یہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ کتنے ہزار ویوز کے اوپر کس نیچ کے اوپر کتنے پیسے ملتے ہیں اگر نہیں تو آپ پیشے والا ویڈیو دیکھ لیجئے وہاں پہ آپ کوئی ریٹیل سارا کچھ مل جائے گا دوسرے نمبر پہ آتا ہے ہم لوگ ویڈیوز کس ٹائم پہ اپلوڈ کریں تو ابھی آپ کا چینل بلکل نیو ہے ہم نے بلکل زیرو سے سٹارڈ کیا ہوا ہے تو ابھی آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ نے ویڈیو کس ٹائم پہ اپلوڈ کرنی ہے ادھر ادھر مزید سرچ کرنے اور مزید ویڈیوز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ جو ہیں نا سٹارڈ میں مختلف ٹائمز کے اندر ویڈیوز پوست کرنا شروع کرتے ہیں جو موسلی ٹائم ہے نا ساتھ آٹھ نو دس بجے اس ٹائم بہت زیادہ سرورز کے اوپر لوڈ ہوتا ہے ہر جگہ پہ تو اگر آپ نے اس ٹائم پہ ٹریفک کو آپ چاہ رہے ہیں اس ٹائم پہ آپ کو ٹریفک ملے تو آپ چار پانچ بجے ویڈیو پوست کر دیں تاکہ چھ ساتھ آٹھ نو دس بجے جب بھی آپ کا ویڈیو ان کے براوز فیچر کے اندر یا ان کے مین پیج کے اوپر شو ہوتا ہے اگر آپ کا تھم نیل جتنا اچھا ہے تو ویڈیو جتنی کوالٹی اچھی ہے تو وہاں پہ یوزر کلک کر کے آپ کا ویڈیو دیکھنے آئے گا اگر آپ اچھی انفرمیشن دے رہے ہیں تو وہ پھر آپ کو سبسکرائب بھی کر لے گا تو اس لئے سٹارٹ میں آپ لوگوں نے اس چیز کے اوپر فوکس نہیں رکھنا کہ ہم لوگ ویڈیوز کس ٹائم پہ اپلوڈ کریں آپ صبح پانچ چار لدھ لدھر ٹائم پہ ویڈیو اپلوڈ کریں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ میں جس ٹائم پہ ویڈیو پوسٹ کر رہا ہوں اس ٹائم پہ مجھے اچھے ویوز آ رہے ہیں تو آپ نے پھر اسی ٹائم کے اندر اپنے ویڈیوز پوسٹ کرنے اگر نیچ کے جو ویوز ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹائمز ہوتے ہیں جتنے بھی یوزر ہیں چار پانچ بجے ہی ویڈیو پوسٹ کرتے ہیں اگر ہم لوگ بھی چار پانچ بجے ہی پوسٹ کریں گے تو ہمارے ویوز اتنے نہیں آئیں گے جن کے پاس ملینز میں سبسکرائبر ہیں ایک دم سے ان کو ویوز ملتے ہیں تو ان کے ویڈیو جو ہے نا الگریتم میں آ جاتے ہیں اور ان کو اچھے ویوز مل جاتے ہیں وہ ہی ویڈیو ہمارا ہوتا ہے اسی ٹائم کے تو یوٹیوب شو ہی نہیں کرواتا تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے تھوڑا سا ٹائم چینج کریں تاکہ اس ٹائم کے اندر جب لوڈ کم ہو یوزر آپ کا ویڈیو دیکھے آپ کے ویوز اچھے آئیں جیسے ویوز اچھے آنے شروع ہو جائیں گے تو آپ کے ویڈیو وائرل ہونا شروع ہو جائیں گے تو آپ نے یہ چیز سٹارٹ میں ذہن میں نہیں رکھنی کہ ہم لوگ ویڈیو کس ٹائم پر اپلوڈ کریں تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم یور ٹائم کی سمجھ نہیں آ رہی یار کس ٹائم پر کریں کو سمجھ نہیں آ رہی یہ وہ لوگ اکثر مائنڈ میں کوئسٹن آتا ہے تو آپ نے یہ چیز بالکل نہیں لینی آرام سے اپنے ویڈیو پوست کرنے شروع کر دیں جب ایک دو ماہ کے بعد آپ کو آئیڈیا ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ میرے بیوز کس ٹائم پر زیادہ آ رہے ہیں تو آپ نے پھر اسی ٹائم کے اندر اپنے ویڈیو پوست کرنے شروع کر دیں دیلی بیسز پر تو تھوڑا سا میں آپ کو اپنے سکرین کے اوپر بھی دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ کہاں پہ شروع ہو رہے ہوتے ہیں آپ نے اپنا جو یوٹیوب کا کریٹر سٹوڈیو اوپن کر لینا ہے تو یہاں پہ آکے یہ چینل انہارٹکس ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کو کھولیں گے تو یہ لازٹ ٹونٹی اے ڈیس کا یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہے یہاں پہ آپ کو لائیو کاؤنٹر بھی آتا جو اکثر ون میلین سبسکرائبر ہوگا یا ایک ہزار کمپلیٹ ہوگا جو لائیو کاؤنٹر چل رہا ہوتا ہو یہ اس بٹن سے آتا ہے اکثر یوزر یہ بھی پوچھتے ہوتے ہیں کہ یہ لائیو کاؤنٹر کہاں سے آتا جو سبسکرائبر کے آپ نے اکثر ویڈیوز دیکھے ہوں گے جو ان کے سبسکرائبر انکریز ہو رہے ہوتے ہیں تو یہاں سے وہ آپ جا کے اندازہ لگا سکتے ہیں اس طرح آپ اپنے انیلیٹکس میں یہ آپ کو ہر چیز یہاں پہ شو کروا رہا ہوگا کس ٹائم پہ کتنے بچ کر کتنے منٹ پہ آپ کو کہاں سے ویوز آئے ہیں یہ آپ اپنا کانٹنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں آڈینس آپ کی کس طرح کی ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کے یونیک ویوز کتنے ہیں آپ کے سبسکرائبر یہ ہر چیز یہاں پہ آپ کو شو کروا رہا ہوگا آپ کے فیمئر سبسکرائبر کتنے آپ کی آڈینس نے کتنا آپ کو واج کی آپ کے اندازہ سبسکرائب جنہوں نے نہیں کیا انہوں نے آپ کا ویڈیو کتنا دیکھا آپ کی ایج جنڈر کس ایج کے لوگ آپ کے ویڈیو زیادہ دیکھ رہے ہیں ہر چیز یہاں پہ کس کنٹری سے آپ کو زیادہ ٹریفنگ مل رہی ہے یہاں سے ہر چیز آپ کو شو ہونے شروع ہو جاتی ہے تو آپ نے وائیڈی سٹوڈیو اس کو بریفلی واج کرنا ہے اس کو آپ جب اچھی طرح سمجھ جائیں گے وائیڈی سٹوڈیو کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے کس جگہ پہ کمی ہے کس جگہ پہ میں جو غلطی کر رہا ہوں آپ کو سارا کچھ یہی سے یوٹیوب خود ہی بتا رہا ہوتا ہے جو بندہ اس چیز کو سمجھنے لگ جاتا ہے پھر اس کے ویڈیو وائیڈل ہونے شروع ہو جاتا ہے یہی ٹریک ہوتے ہیں جو یوزر گماپرا کے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں یہ بلکل میں آپ کو نئی چینل کے اوپر ہی سارا کچھ دکھا رہا ہوں یہاں ہی پہ آکے اگر آپ سی مور پہ جاتے ہیں تو مزید آپ اس کو دیپلی واج کر سکتے ہیں میرا ٹریفک سورس کون سا ہے مجھے ٹریفک کہاں سے مل رہی ہے فیس بک سے ویڈس اپ سے کہیں سے آ رہی ہے کون سے سیٹیز سے مجھے ٹریفک مل رہی ہے میری ایج جو ویورس دیکھ رہے ہیں میری آڈینس جو ٹارگٹ آڈینس کو میں ٹارگٹ کر رہا ہوں وہ آڈینس کس ایج سے لیٹڈ ہے میلز ہیں فی میلز ہیں یہاں پہ کافی کچھ آپ کو ایک ایک چیز یہاں پہ مل جاتی ہے تو آپ جب ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں لگ جائیں گے تو پھر آپ نے ان آڈینس سے لیٹڈ ہی ویڈیو بنانا ہے یعنی کہ اپنی آڈینس کو ٹارگٹ کرنا ہے کہ کس ایج کے لوگ آپ کو زیادہ دیکھ رہے ہیں تو پھر جب آپ اس ایج کی لوگوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں گے ان سے ملتے جلتے ویڈیوز بنانا شروع کر دیں گے تو بس پھر سمجھ جائے گا کہ آپ کے چینل کے اوپر اٹومیٹیکلی ویوز بہت اچھے ہیں لگ جائیں گے اور آپ کے ویڈیوز جب ایک آدھا ویڈیو بھی وائرل ہو جاتا ہے تو آج ٹائم بھی کمپلیٹ اور سبسکرائب بر ہر چیز کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم لوگ پہلا ویڈیو اپلوڈ کریں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ٹائٹل ڈسکرپشن اور جو مین چیزیں ایسی او کی ہوتی ہیں وہ آپ کس طرح ایزیلی فری آف کاسٹ کر سکتے ہیں وہ میں سارا کچھ آپ کو لائیو کر کے دکھاؤں گا تو ملتے ہیں اگلی کلاس کے اندر تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ